سوگیت آپ کا نیوز ریمن بھارت میں آپ کے ساتھ میں ہوں شارف ابراہیم آرازدھانی راشی میں بنیادی سمجھ سیاہوں سے جوج رہے لوگوں کے لیے کرونا وائرس ایک چرشہ کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے ہم اور آپ بے شک کرونا سے نپٹنے کے لیے بڑی بڑی یوجنائے بنا رہے ہیں لیکن زمینی اس طرح پر کہانی بہت زیادہ الگ ہے جائزہ لیا ہے سموادتہ جلال نے فائرس یدی آپ کو لڑنا ہے تو ہر دو منٹ کے بھیتر اپنا ہاتھ ہوئے اور سوشل ڈیسٹینس مینٹین کرے یہ باتیں سننے میں بہتی اچھی لگتی ہے لیکن جب گھر میں پانی نہیں ہو تو کیا کرے جب گھر میں پانی نہیں ہو تو ایسی عشتیتی اتپن ہو جاتی ہے تمام بشتیوں میں کرونا سے لڑنے کے لیے جو باتیں کی جاتی ہے اپسوش کی ایسی باتوں کا ان کے پاس کوئی مطلب نہیں ہے اور مطلب نہیں بھی ہونا چاہیے کیوں اتنی بھی لگا رکھا آپ لوگوں نے کیا پانی کیا پانی ہوا ہے پانی ہم لوگوں نہیں بھی جاتا ہے پانی آیا ہے تو پھر بند ہو جاتا ہے نا پانی کا ہاں دوسرا کوئی گناہ لے بولتا ہے اپنا گھر میں رہنے سے تو اچھا بات دینا میں بتا دو یہ تمام جو ہمارے پیچھے کی جو آپ کوارٹر دیکھیں گے اسی کوارٹر میں تمام گریبوں کی بستی ہے ان کے گھر میں پانی کا سپلائی نہیں ہے پانی کب آئے گا نہیں آئے گا کوئی ٹھکانہ نہیں رہتا ہے کچھ لوگ بینا پانی کے ہی جا رہے ہیں کیوں جا رہے ہیں بینا پانی کے تمام طرح کی چیزیں کہی جاتی ہیں کرونا وائرس کو لے کر کہ آپ یہ کریں آپ وہ کریں یہ نہ کریں وہ نہ کریں لیکن جب ایسی شتیتی ہوگی تو کیسے ہم اور آپ کرونا سے لڑیں گے صرف کلپنا کی جا سکتی ہے یہ تمام لوگوں کے بیچ پانی کا سنکٹ ہے پانی اس محلے میں جو سپلائی ہوتا ہے مہج آدھے گھنٹے کے لیے ایک گھنٹے کے لیے پوری طرح سے بھیر دیکھیں گے میری صرف اتنی گجاریس ہے کہ ان کی رکھچہ اسور کرے ان کی رکھچہ بھگوان کرے کیا کوئی پانی ملا مل گیا بہت مشکل سے پانی ملتا ہے کیوں کیونکہ نل نہیں ہے بورنگ ہے خراب ہو گیا ہے نل آدھا گھنٹے گھنٹے کے لیے کھلتا ہے اس میں بھی تھوڑا آدھا بھر آتا ہے تو آدھا بھر آتا نہیں ہے پانی بھیر بہت کافی لگ جاتا ہے دیکھیں گے یہ تمام لوگ پانی کے انتجار میں گھنٹوں گھنٹے بیٹھے راتے ہیں اور جب پانی آتا ہے تو اچانک سے اتنی بڑی بھیر لگ جاتی ہے جس کا آپ صرف اندازہ لگا سکتے ہیں کیا بولیں کیا بولیں چاچی اگر پانی گھر میں نہیں رہے تو ہم لوگ کہاں سے کھانا بنائیں گے اور کہاں سے پیئیں گے بال بچہ کہاں سے نہ آئے گا سفائی رہنے بولتا سرکار تو سفائی رہیں گے کہاں سے جب پانی نہیں رہے گا ہم لوگا پلیٹ دیا گیا ہے مگر ہم لوگ کو پانی نہیں دیا گیا ہے جا کے دیکھئے ہم لوگ کو یہاں سے ڈھوک لے جانا پڑ سکدیو نگر تھانا چھتر میں راجزانی رانچی کے سکدیو نگر تھانا چھتر میں گریووں کی بستی بنی تھی لیکن پانی کی سپلائی نہیں آئی لہٰذا یہ روجانہ ایسے دریس اتپن ہوتے ہیں یہاں پر پرونا ویرس آتا ہے تو آتا رہا آتے رہے وہ بیرنگ لوٹے گا ایسا یہاں پہ لوگوں کو امید ہے کیمروزن ہردے کے ساتھ عجیلال نیو جلیبن رانچی